لائٹنگ ڈیزائن کے اندر ایک اور اہم پیرامیٹر روم پروپورشن یا روم انڈیکس ہوتا ہے روم انڈیکس کے اندر ہم بسیکلی ایک روم کی جو تین ڈیمنشنز ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس لیندھ ویٹھ اور ہائٹ آ جاتی ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں سو روم انڈیکس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم اس ریلیشن کا استعمال کرتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس لیندھ آف روم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں و ہمارے پاس ویٹھ آف روم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ایچ ایم ہمارے پاس لیومینئر کی مونٹنگ ہائٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ مونٹنگ ہائٹ سے مراد یہ ہے کہ ورکنگ پلین سے آپ کے لیومینئر کے جو سرفس ہے اس کے کتنا ڈسٹنس ہے اس کو ہم ایچ ایم سے ریپریزنٹ کریں گے جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جو ہمارے پاس سرفس نظر آ رہی ہے ہمارے پاس فلور ہے لیکن جو ہمارا ورکنگ پلین ہے یہ ہمارے پاس کہاں تھوڑا ٹاپ کی اوپر ہے اب یہ جو سرفس یا یہ جو ایریا آپ کے پاس جہاں پہ ورکنگ پلین اور فلور کے درمیان میں جو آ رہا ہے آپ کے پاس ایریا اس کو ہم بولیں گے فلور کیوٹی جب ہم لائٹنگ ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمارا جو مین سرفس ہوتی ہے وہ ورکنگ پلین ہوتا ہے اب اگر ورکنگ پلین سے نیچے کوئی سرفس ہے یا کوئی سپیس ہے تو اس کو ہم فلور کیوٹی کے طور پر لیں گے اور اس کیوٹی کے جو ریفلیکٹنسز ہیں ان کو کنسیڈر کریں گے اس کے علاوہ یہ جو یہاں پہ یہ بولڈ لائن ہے یہ ہمارے پاس سیلنگ ہے اور جو لیومینئر کی سرفس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو لیومینئر استعمال ہو رہے ہیں اور ان دونوں کی جو سرفس ہے اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے لیومینئر پلین تو لیومینئر پلین اور جو سیلنگ کے درمیان میں آپ کو سپیس ملے گی اس کو آپ بولیں گے سیلنگ کیوٹی سو جس طرح میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو یہ والی سرفس ہوگی یہاں پہ کہ ہمارا پرپس نہیں ہوگا لیکن اس کی ریفلیکٹنسز اور ڈیفرنٹ پرپرٹیز کی وجہ سے جو ورکنگ پلین پر ہم ایلومینئر کو افیکٹ ہو رہا ہوگا وہ ضرور ہم کنسیڈر کریں گے یہاں پہ بھی اسی طریقہ ہے کہ یہاں پہ ٹاپ کی اوپر جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ایک لیومینئر سے جو لیومینئر فلکس نکل رہا ہوگا وہ ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کا لیومینئر کس طرح کا ہے وہ ڈاؤنورڈز بھی آ رہا ہوگا اور افورڈ بھی جا سکتا ہے تو اب کچھ نہ کچھ فلکس اس کیوٹی کے اندر بھی آ رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی ٹوٹل جو لائٹ اوٹ پوٹ ریشو ہے اس لیومینئر کی وہ چینج ہو جائے گی سو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لائٹنگ ڈیزائن کے اندر یہاں کی ایلومینئشن کو نہیں کنسیڈر کریں گے لیکن نہیں اس کیوٹی کی وجہ سے جو روم کی ایلومینئشن ایفیکٹ ہو رہی ہے ورکنگ پلین پہ جو ایلومینئشن ایفیکٹ ہو رہی ہے اس کو کنسیڈر کریں گے اور یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ورکنگ پلین اور آپ کے لیومینئر پلین کے درمیان میں ڈسٹنس ہے اس کو ہم بولتے ہیں ماؤنٹنگ ہائٹ سو روم انڈیکس جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم جس روم کے لیے لائٹنگ ڈیزائن کر رہے ہوں گے اس روم کی ہمارے پاس لیندھ ویٹھ اور ماؤنٹنگ ہائٹ تینوں گیون ہوں گے اور اس کے کورسپاننگ ہم روم انڈیکس کو ایویلویٹ کریں گے روم ریفلیکٹنگس جو ہوں گی وہ تین چیزوں پر ڈپینٹ کر رہے ہوں گے ان میں سیلنگ کیوٹی ہوگی بالز ہیں اور فلور کیوٹی شامل ہے سیلنگ کیوٹی اور فلور کیوٹی کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بیسیکلی لیومینئر اور سیلنگ کے درمیان میں جو گیپ ہوگا اس کو آپ سیلنگ کیوٹی کہیں گے فلور اور ورکنگ پلین کے درمیان میں جو گیپ ہوگا اس کو آپ فلور کیوٹی کہیں گے اس کو آپ ایسے کنسیڈر کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے ایک ٹیبل کی اوپر الیومینیشن کرنی ہے تو ٹیبل کی سرفیس اور فلور کے درمیان میں جو گیپ ہوگا اس کو آپ ایزا فلور کیوٹی کنسیڈر کریں گے سو اب جو وہ سرفیس آ رہی ہوگی وہاں پہ جو یعنی جو کیوٹی ہوگی اس کے جو ریفلیکٹنس پروپرٹی ہے وہ ٹیبل کے سرفیس کے اوپر جو الیومینیشن ہو رہی ہوگی اس کو بھی افیکٹ کر رہی ہوگی اس لیے ہمیں ان کیوٹیز کی ریفلیکٹنس کے بارے میں جاننا ضروری ہے اسی طرح جو والز ہیں یہ ریفلیکٹنس کو اس طرح سے افیکٹ کریں گی کہ والز کا جو کلر ہوگا اور ٹیکسٹر ہوگا وہ لیومینیشن فلکس کو کتنا ایبزارب کرتی ہے اور کتنا ریفلیکٹ کرتی ہے یہ اس چیز سے ڈیٹرمنٹ ہوگا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس برائیٹ کلرز ہوتے ہیں یہ ان کی ریفلیکٹو پروپرٹی اچھی ہوتی ہے یعنی آپ کے جتنا لیومینیشن فلکس اس پر انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے میکسیمم جو لیومینیشن فلکس ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک بہتر لیومینیشن کے لیے جتنا لیومینیشن فلکس ریفلیکٹ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ لیومینیشن فلکس آویلیبل ہوتا ہے ورکنگ پلین کے اوپر لیومینیشن کرنے کے لیے اس لیے جو برائیٹر کلرز ہوتے ہیں ان کی ریفلیکٹرز پروپرٹی زیادہ ہونے کے لیے سے utilization factor بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے اب یہاں پہ utilization factor ہم پڑ چکے ہیں utilization factor بیسے کے لیے کیا ہے کہ آپ کا جو بھی light source ہوگا اس سے جو luminous flux نکل رہا ہے اس کا کتنا portion آپ کے actual working plane پہ پہنچ رہا ہے